ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو ناظرین اگرامی بے شک دجال ایک فتنہ عظیم ہے اور قربے قیامت کی سب سے بڑی نشانی بھی دجال کا ظہور ہے اور احادیث مبارکہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دجال کے بارے میں جو آگاہی دی ہے اس سے یہ تو واضح ہے کہ دجال کوئی ایک سسٹم یا ٹیکنالوجی کا نام نہیں بلکہ وہ ایک جیتی جاگتی شخصیت ہوگی جس کو اللہ سبحانہ وآلہ نے بہت ساری ناقابل یقین طاقتوں سے نوازہ ہوگا جس سے وہ اپنی مخلوق کی آزمائش کرے گا اور دجال کو سپورٹ دنیا میں سب سے پہلے یہودی قوم کرے گی اور یہودی قوم ہی ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس اس وقت دوری دنیا کی معیشت کا کنٹرول ہے اور دجال کو یہودی قوم اپنا مسیحہ مانتی ہے اور اسی کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے ظاہر ہونے تک ٹیکنالوجی اپنے مقام عروض پر ہوگی اور بے شک یہودی ٹیکنالوجی میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور دجال اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایسا کچھ کر کے دکھا دے گا کہ خدای کا دعویٰ کرے گا ناؤزباللہ اور کمزور عقیدہ رکھنے والے لوگ اس کو خدا مان کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے کیونکہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی جو اس کی خود کی تیار کردہ ہوگی لیکن اس کی فطرت کے مطابق یہ سب کچھ جھوٹ اور نظر کا دھوکہ ہوگا کیونکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دجال کا وقت پاؤ تو بلا خوف و خطر اس کی بنائی ہوئی جہنم کے اندر کوچ جانا کیونکہ اللہ کے نزدیک یہی اصل جنت کا راستہ ہوگا اور اس کی بنائی ہوئی جنت اصل میں جہنم کا راستہ دجال کے فتنے کے بارے میں ہر پیغمبر اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈراتے رہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں سب سے بدترین فتنہ رونما ہوگا جس سے بچنا شدید مشکل ہوگا ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے آخری رسول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ لازم تھا کہ امت کو اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتے جس کو پہلے کبھی بھی کسی پیغمبر نے اتنی تفصیل میں نہیں بتایا تھا تاکہ آپ کی امت آپ کی بتائی ہوئی نشانیوں سے پہچان کر اس کا مقابلہ کر سکے ناظرین اگر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں سے دجال کو پہچاننا اتنا بھی آسان اور سادہ نہیں کیونکہ اگر یہ اتنا ہی آسان اور سادہ ہوتا تو تمام انبیاء کرام اور ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اس دجالی فتنے کے بارے میں اتنا کیوں ڈراتے اور اس کے بارے میں اپنی امت کو لے کر اتنے فکر مند کیوں ہوتے دجال کی ہر ایک نشانی یعنی اس کا ایک آنکھ سے کانا ہونا بال گھنگریالے گندمی رنگت ماتھے پر کافر لکھا ہونا اور یہودی نسل سے ہونا اس طرح کی نشانیوں کے بارے میں ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اگر وہ موجود ہے تو دجال دنیا میں اس وقت کہاں موجود ہے کیونکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قید کی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی تھی کہ وہ کہاں موجود ہے اور وہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوگا اگر بتائی گئی نشانیوں کو سامنے رکھ کر دجال کے جزیرے کی لوکیشن کو نکالنے کی کوشش کی جائے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کسی بھی شخص کو حیران اور پریشان کر دینے کے لیے کافی ہے نظرین اگرامی یہ جاننے سے پہلے ہمیں ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہو ہے کہ بحری سفر کا واقعہ جاننا ضروری ہے کہ جن کی ملاقات اپنے بحری سفر کے دوران دجال سے ہوئی اور ان کے واقعے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کنفرم کیا اور فرمایا کہ ہاں جس شخص سے تم جزیرے پر ملے وہ دجال ہی تھا نظرین اگرامی یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے جو ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہو جو پہلے عیسائی تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے ایک سمندری سفر کا احوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمایا حضرت فاطمہ بن تکیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد تمام صحابہ کرام کو بیٹھے رہنے کا حکم دیا اور میں تمام عورتوں کی پہلی صف کے اندر موجود تھی اور پھر فرمایا کہ میں نے آج تمہیں کوئی اللہ کا پیغام یا نصیحت کے لیے نہیں روکا بلکہ وہ کچھ بتانے کے لیے بلایا ہے جو کہ آج تمیم داری نے مجھے بیان کیا تمیم داری نے بتایا کہ میں اپنی جوانی میں اپنے تیس لوگوں کے ہمراہ مشرق کی جانب اپنے بحری سفر پر تھا کہ اچانک طوفان نے ہمیں گھیر لیا موسم اتنا خراب تھا کہ ہمارا جہاز ایک ماہ تک سمندر میں بھٹکتا رہا جب طوفان تھما تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کہاں ہیں لہٰذا ہم نے جہاز سے چھوٹی کشتیاں اتار کر آس پاس کے جزیروں کو ڈھوننے کے لیے سفر شروع کیا تاکہ وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لا سکیں میں اپنے کشتی پر سوار ہو کر اپنے لوگوں کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچا جہاں ایک عجیب و غریب قسم کے جانور کو اپنے سامنے پایا جس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا تعاین کرنا مشکل تھا لیکن وہ جانور نمہ چیز ہم سے انسان کی طرح کلام کر سکتی تھی اور ہم اس کو دیکھ کر ڈر گئے میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا ہو تو اس نے جواب دیا کہ میرا نام جساسا ہے ہم نے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو تو اس نے جواب دیا کہ تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں میں تمہیں اپنے مالک سے ملوانا چاہتا ہوں اور سامنے جو بودھ خانہ ہے وہاں وہ تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے جب ہم اس مندر میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک بہت کداور شخص کو زنجیروں میں بندہ ہوا دیکھا اتنی بڑی جسامت کا شخص ہم نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اس کے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے بندے ہوئے تھے اور اس شخص نے ہمیں دیکھتے ہی کچھ سوال کیے پہلا سوال تھا کہ مجھے ویسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں ابھی بھی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں ہم نے کہا ہاں بالکل آتے ہیں تو اس نے کہا کہ وہاں بہت جلد پھل آنا بند ہو جائیں گے پھر پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس میں ابھی بھی پانی باقی ہے تو میں نے کہا ہاں بہت پانی باقی ہے تو اس نے جواب دیا کہ بہت جلد یہ بھی خوشک ہو جانے والا ہے تیسرا سوال یہ کیا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ اور اس کے بعد گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھا اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے ابھی تک کیا کیا ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں وہ یہ سن کر حیران ہوا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میں ہی دجال ہوں اور بہت جل تمام نشانیاں پوری ہوتے ہی مجھے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں پوری دنیا میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر بتایا کہ لوگو یہ یسرب ہے یعنی مدینہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ دجال نہ تو یمن کے سمندر میں ہے اور نہ ہی شام کے سمندر میں بلکہ اپنے ہاتھ سے تین مرتبہ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے دجال مشرق میں ہے دجال مشرق میں ہے لہٰذا اس حدیث موارکہ میں ہمیں دجال کی ٹھکانے کے بارے میں بتایا گیا کہ دجال مشرق کے سمندر میں کسی ویران جزیرے میں قید ہے تو اسی حدیث موارکہ کو دیکھتے ہوئے ہم حجاز مقدس سے مشرق کی طرف موجود تمام جزیروں کی کوچ کرتے ہیں اور دجال کی جزیرے کو پتا لگانے کی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے حضرت عمیم داری زرطلہ انہو کے مشرق کا سفر اریبین سی ہے جس میں چار اہم ترین جزیرے موجود ہیں انڈیا میں لکشت ویپ آئیلنڈ امان میں مسیرہ آئیلنڈ سکوٹرا آئیلنڈ جو یمن میں ہے اور آخری آئیلنڈ استولہ آئیلنڈ ہے جو پاکستان میں ہے حدیث موارکہ میں واضح ہے کہ دجال نہ ہی شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں لہٰذا دو آئیلنڈ باقی رہ گئے انڈیا کا لکشت ویپ آئیلنڈ اور پاکستان کا استولہ آئیلنڈ دوستو اگر مدینہ مسجد نبوی سے مشرق کی ایجزیک لوکیشن میں اگر سیدھی لائن کھینچیں تو وہ آئیلنڈ پاکستان کا استولہ آئیلنڈ ہی بنتا ہے جہاں آج بھی ایک مندر موجود ہے جس کو کالی ماتا کا مندر کہا جاتا ہے اور یہ مندر یہاں آج سے دو ہزار سال پہلے سے موجود ہے یعنی حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے کا یہ مندر موجود ہے اور حضرت تمیم داری ذرطلہ انہو کے واقعے میں بھی ایک بت خانے یعنی مندر کا ہی ذکر موجود ہے تو کیا یہ کوئی اتفاق ہے تو ناظرین ایسا بلکل نہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت تمیم داری ذرطلہ انہو کی دجال سے ملقات ہوئی اور اس کے پوچھے گئے تمام سوال یعنی بیسان کی کجوروں تبریا کی جھیل گولان کی پہاڑیوں سے متعلق تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور شاید دجال وہاں سے آزاد بھی ہو چکا لیکن ابھی تک دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوا اگر نشانیوں کے پورا ہونے کی بات کریں تو ایک ایک کر کے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بیسان کی کجوروں کی بات کریں تو یہ علاقہ فلسطین کا حصہ تھا جو بعد میں انیس سو اٹالیس تک اردن کا بھی حصہ رہا جس پر بات میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور بیسان کا علاقہ اپنی کجوروں کو لے کر بہت مشہور تھا لیکن اب بیسان میں کجوروں کی پیداوار بلکل ختم ہو چکی ہے بحر تبریہ جس کو لیک آف گیلیلی بھی کہا جاتا ہے جس پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے اور یہ جھیل اس وقت اسرائیل کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا سورس ہے جس کا پانی گولان کی پہاڑیوں میں سب سے اونچے پہاڑ جبل الشیخ سے آتا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جھیل اس وقت پانی کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے اور انقریب خوشک ہونے والی ہے اور گولان ہائٹس کے پہاڑی سسلے کو بھی اسرائیل کا بقاعدہ حصہ بنا دیا گیا ہے اور دجال کے پوچھے گئے تمام سوالات اپنی حقیقت کھول کر سامنے لے آئے ہیں اور یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ دجال کی نشانیوں کے پورا ہونے کے وہ محرکات ہیں جو انقریب دجال کی دنیا میں ظاہر ہونے کا باعش بننے والے ہیں اور بے شک گولان ہائٹس کا پہاڑی سسلہ تیسری عالمی جنگ کا میدان ہے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کر کے یہودیوں کے خلاف لڑیں گے اور پھر دجال ظاہر ہوگا جس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور اسرائیل نے گولان ہائٹس پر قبضہ کر کے اس جنگ کی تیاری شروع بھی کر دی ہے امید کرتا ہوں ناظرین آج کی وڈیو اگر وڈیو پسند آئی ہے تو وڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ اگزائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھے گا وما علینا اللہ ولا قلبین